بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی ریسپی ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اچار گوشت بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہم نے یہاں پہ اچار گوشت کا پورا پیکٹ لیا تھا اس کو ہم نے ہاف ہاف کیا ہے باؤل میں بھر کے کیونکہ آدھا جو مسالہ ہے وہ ہم گوشت کے ساتھ مکس کریں گے اور آدھا جو مسالہ ہے وہ ہم لیمن جوز کے ساتھ ہری مرچی کے اندر بھر لیں گے اسی لیے ہم نے دو یہاں پہ ڈیوائیڈ کر کے لیا ہے اچار گوشت کا پورا پیکٹ لیا ہے نمک لیا ہے ہسو ضرورت اوئل لیا ہے ہم نے ایک باؤل میں بھر کے کیونکہ اچار گوشت میں اوئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے یوگرٹ لیا ہے ہم نے یہاں پہ ہری مرچے لیا ہے جس کو ہم نے بیج میں سے یوں کٹ لگا کے رکھا اس میں ہم مسالے بھریں گے تماتر لیا ہے ہم نے پانچ لارج سائد کے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون گوشت لیا ہے ہم نے یہاں پہ ایک کلو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوشت بنانا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو یوگرٹ ہی ہم اس کو بڑا سا باؤل میں ٹرانسفر کرتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے تو ہم نے یہاں پہ یوگرٹ کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اچار گوشت مسالہ لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک ایڈ کیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ جو بل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبانا مت بولیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور اپنے فرنڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کریں ہم نے جو مسالے مکس کیا ہے ہم اس میں گوشت ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ گوشت جو ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے مسالوں میں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسپ پہ رکھیں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے اس میں گل جائے تو ہم نے مسالوں میں گوشت کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسپ پہ رکھیں گے تب تک ہم لوگ آگے کا جو پروسس ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے سیکنڈ پروسس جو ہے مسالے جو ہے وہ ایک تھوڑا بڑا باول میں ایڈ کر لیں گے اور اس میں ہم یہ جو لیمن جوس ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ہم لیمن جوس اور لیں گے پر میرا جو یہاں پہ بلکل پرفیکٹ ہے تو مجھے نیٹ نہیں ہے لیمن جوس اور لینے کا اب ہم اس کو اچھے سے مسالوں میں بھر لیں گے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک مرچی لیا ہے اب ہم اس میں اس کو ایسے کر کے اندر ڈال کے بھرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح تو اس کو بند کر کے اسی میں رکھتے جائیں گے تو اسی طرح ہم سارے جو مرچی ہے وہ بھر کے تیار کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ سارا جو مرچے اس میں مسالے بھر کے اس کو ہم نے تیار کیا ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے چولا آن کر لیتے ہیں اس میں ہم یہ اوئل ڈالیں گے ہم نے اس میں اوئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں یہ جو ٹاماتر ہے اس کو اچھے سے پکنے دیں گے تو دیکھیں اب ہم اس کو ڈک دے کے رکھتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں گوشت جو ہے ہم نے مسالوں میں مکس کیا تھا وہ گوشت ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم پہ اس کو اچھے سے کوکھون دیتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے کیونکہ گوشت ہے بیف ہے وہ دیل سے پکتا ہے تو اسی لیے تھوڑا ٹائم لگتا یہ تو دیکھیں اس میں ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے اگر ضرورت پڑے تو ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے تو اب ہم اس کو آدھا گھنٹے کے لیے ڈک دے کے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ نمک جو ہے وہ اس کا ٹینس تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور اسپون نمک لے رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ ٹو اسپون نمک لیا ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں اب ہم چولہ جو ہے اس کو لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے اور اس کو پپنے دیں گے تو ملتے ہیں آدھا گھنٹے بعد پچیس منٹ ہو گئے ہیں ہماری اچار گوشت کو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس میں کوئی بھی وارٹر ایڈ نہیں کیا ہے اس نے اپنا پانی چھوڑا تھا اور ہم نے دہی بھی ڈالا تھا تو اسی لئے اب ہم اس میں جو ہے وہ چھوکنے لگا ہے تو اس کو پانچ سے دس منٹ اور لگیں گے گوشت جو ہے وہ گلنے کے بعد ہی مزہ آتا ہے کھانے میں بھی تو اس کو دس منٹ تک اور اس کو بلکل ہلکے آنچ پہ پکنے دیتے ہیں تو اچار گوشت کو پورے پورے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں بلکل زبردست بل کے تیار ہیں میں نے اس میں کوئی وارٹر ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ کا گوشت جو ہے وہ کچھا رہے تو آپ اس میں ایک دو گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو مرچ میں مسالہ بھر کے رکھا تھا ہم اس میں رکھیں گے اور اس کو لو میڈیم پہ اس کو اچھے سے پکنے دیں گے تو دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں تو بس اب ہم چولہ جو ہے وہ بلکل لو پہ رکھتے ہیں اور پانچ منٹ اس کو دم پہ رکھتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور خوشبو بھی بہت زبردست ہی آ رہی ہے اچار گوشت ہی خوشبو تو باقی واہ واہ تو دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا سالن بن کے تیار ہے اب میں یہاں پہ چولہ آف کر دیتی ہوں اور اس کو سرف کر لیں گے تو ہمارا اچار گوشت بلکل تیار ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور اللہ آپ کو اپنے پناہ میں رکھے آپ کی روزی میں برکت دے اور اللہ پاک آپ کے ہر مشکل آسان کریں پھر میں لوٹ کی آؤں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ